اگر ہم اس بات کو فیلا دیتے ہیں کہ کون کون سن میں ہے تو یاد رکھئے گا آپ ابھی بھی سنسار میں ہیں لیکن یدی آپ ییشو کی طرح چلتے ہیں تو آپ مسیح کے لہو کو اپنے اوپر لگا چکے ہیں دیکھئے آج سے کئی سال پہلے کی بات جب میں ایک لڑکا ہی تھا مجھے بہت شوق تھا الگ الگ پرچارک کے وچن کو سننا مجھے شوق تھا الگ الگ پرچارکوں کے وچن کو دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا وہاو یہ پرچارک ہے وہ پرچارک ہے پرانتو مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ کب میں الگ الگ پرچارکوں کو دیکھتے دیکھتے در میں آ گیا میرے اوپر ایک در کی سپیرت کام کرنے لگی ایک ایسے در کی سپیرت میں باتانا چاہتا ہوں میں اکثر اچھک تھا کہ میرے دوارہ دوستات میں نکلنی چاہیے پر ایک در تھا کہ کہیں وہ دوستات میں مجھے مار تو نہیں دے گی کیا میں کبھی دوستات میں کو حیرہ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا کیونکہ میں الگ الگ پرچارک کی شکشہ کو سنتا تھا اور الگ الگ پرچارک کا وشواس ٹیچنگ الگ الگ ہے سمجھ پا رہے ہیں تو میں نے اپنے پاسٹر کی بات پر دھیان جادہ نہ دے کر الگ الگ پرچارکوں کی شکشہ میں کھو گیا مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ کب میرے اندر ایک در کی سپیرٹ کام کر گئی میں دوستات میں سے ڈرنے لگا دوستات میں کی شکتی سے بہت بھیبت ہونے لگا اور مجھے سوپن بھی ڈر کے آنے لگے مجھے سپنا آتا کہ ایک دوستات میں نے میری گردن کو پکڑ لیا ہے اور میں سپنے میں اس دوستات میں سے لڑ رہا ہوں اور وہ دوستات میں سپنے میں مجھے ہرا رہی ہے میں ڈرتے ڈرتے دم سے کھاپ کر اڑ جاتا تھا ممے گھبرا جاتا تھا کئی بار مجھے سپنے میں دوست آتما نے ہرایا کئی بار جب میں بہت چھوٹا تھا پرانتو میں اس وپتی سے باہر آنا چاہتا تھا اس سمسیہ سے باہر آنا چاہتا تھا میں کیسے سمسیہ سے باہر آ ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں گلتی کر گیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک بار کسی میں دوست آتما پرگٹ ہو گئی سچ میں سپنا نہیں تھا سچ میں دوست آتما پرگٹ ہو گئی وہ دوست آتما مجھ سے ڈر رہی تھی اور میں اس سے ڈر رہا تھا وہ کہتی میرے پاس ماں تھا میرے پاس ماں تھا میں ڈرتے ہوئے کہہ رہا تھا میں تو آئینے نہیں چاہتا میں اندر ہی اندر سوچ رہا تھا کہ میں تو تجھے نکالنا ہی نہیں چاہتا پرانتو دشت آتما مجھ سے ڈر رہی تھی اور میں اس سے ڈر رہا تھا کئی بار آپ نے روڑ پر دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کتہ آدمی سے ڈر تو آدمی کتے سے ڈر رہا ہوتا ہے ایسے ہی حالات میرے ہو گئی تھے پرانتو دھیان سے سنیے گا جیسے ہی میں نے ان وچنوں کو سمجھنا شروع کیا یہیشو میرے لیے شیطان کو ناش کر چکا ہے جیسے ہی مجھے یہ وچن سمجھ آیا یہیشو میرے لیے شیطان کو ناش کر چکا ہے اور یہ بات مجھے میرے پاسٹر سے سیکھنے کے لیے ملی پھر میرے پاسٹر نے مجھے ٹیچنگ دی بھنود الگ الگ ڈاکٹرنز پر جائے گا تو بیٹا کنفیوز ہو جائے گا ایک ایک ڈاکٹرنز کو پکڑ وہ ہے بائبل ایمین میں بہت سی الگ الگ کتابوں کو پڑھنے ہی لگا میں کنفیوز ہو گیا لیکن جب سے میں اس بائبل کو پڑھ رہا ہوں میں آج صرف بائبل صرف بائبل اور صرف بائبل کو پڑھتا ہوں اور میں اسی لیے کنفیوز نہیں ہوتا میں سمجھ گیا کہ شیطان میرے لیے میرے لیے میرے لیے اور میرے لیے ناش کر دیا گیا ہے ایمین وہ میرے لیے جیرو ہے وہ مجھے ہرا نہیں سکتا میں اسے ہرا سکتا ہوں وہ میرا سامنا نہیں کر سکتا میں اس کا سامنا کر سکتا ہوں آپ اس کا سامنا کر سکتے ہیں آپ اسے لڑ سکتے ہیں آپ اس کو شرمندہ کر سکتے ہیں آپ اس کا تماشا بنا سکتے ہیں آپ اس کے جیون کو بھاگنے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں ویجے جیون میں رہیے Praise the Lord آپ کو اس دنیا کی کوئی سمسیاہ نراش نہیں کر سکتے ہو سکتا آپ تھوڑی دیر کے لیے نراش ہو جائیں ہو سکتا آپ تھوڑی دیر کے لیے رویں ہو سکتا تھوڑی دیر کے لیے آپ اداس ہو جائیں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں نہیں اب میرا کہیں دل نہیں لگتا ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ نراشہ میں جیون ویتیت کریں لیکن پھر سویرہ ہوگا کیونکہ آپ میں مسیح کا وچن رہتا ہے پھر سے اجانا ہوگا کیونکہ آپ جوتی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ایمین اب جوتی میں بائبل کہتی ہے میں جوتی ہوں اور جو جوتی کے پیچھے پیچھے چلے گا وہ اندھیرے میں نہیں رہے گا وہ روشنی میں چلے گا ایمین بائبل پر مشر کا وچن اگر آپ پہلا قرنطیوں پندرہ آدھائے اس کی ستونج آئے تھے میں انگلیش میں بولوں گا فسٹ قرنطیانس چپٹر ففٹین ورس ففٹی سیون اور ففٹی ایٹ اگر آپ پڑھیں گے دیکھئے گا وہاں کیا لکھا ہے بڑی گزب بات آپ کے لیے لکھی ہے آپ کو اتصا کرنے کے لیے لکھی ہے آپ کو ترو تاجہ کرنے کے لیے لکھی ہے آپ کو بل دینے کے لیے لکھی ہے آپ کو یہ وچن مسیح کے نام میں شیطان کو شرمندہ کرنے کے لیے لکھ دی گئی ہے ایمین پرنتو پرمیشور کا دھنیاباد کروں میں پڑھتا ہوں پرنتو پرمیشور کا دھنیاباد ہو پرنتو پرمیشور کا دھنیاباد ہو جس نے ہمارے لیے پربو ییشو کے دوارہ پڑھئے پھر سے پڑھیں گے کہتا ہے پرندو پرمیشر کا دنیاباد ہو جو ہمارے پربو ییشو مسیح کے دوارہ ہمیں جیونت کرتا ہے آپ کو ییشو نے جیونت کر دیا ہے بولیے میں جیونت ہوں میں جیونت ہوں آگے لکھا ہے 58 میں اس لیے درد اور اٹل رہو اور پربو کے کاموں میں سرودہ بڑھتے جاؤ پربو کے کاموں میں آگے بڑھو منوشے کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کریں ماتوی چھٹا عدیہ اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے منوشے کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہ کریں یہاں سے سنیے گا اگر کوئی بھی بات یہاں بتائی جاتی ہے ییشو مسیح نے بتایا کہ میں کس طریقے سے پراتھنا کرتا ہوں پربو ییشو نے بتایا میں پوٹھڑی بند کر کر پراتھنا کرتا ہوں پربو ییشو نے بتایا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ییشو اپنی تعریف کر رہے تھے یادی میں آپ کو کوئی بات بتاتا ہوں کہ میں کس طریقے سے دشماس دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں پرانتو ییشو کے بتانے سے چیلے آششت ہوئے میرے بتانے سے کلیسی آششت ہو جائے گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تعریف کر رہے تھے ییشو تعریف نہیں کر رہے تھے ییشو چیلوں کو شکشہ دے رہے تھے پولوز ہی کہتے ہیں یادی میں تمہیں نہ بتاؤں تو تمہیں کیسے پتا لگے گا کہ میں نے یعنی تمہارے بھائی نے کتنی ییشو کے لئے مہیمہ کی ہے کتنی ییشو کے کام کو آگے بڑھایا ہے تعریف کا مطلب ہوتا ہے آپ باہر جا کر اپنے کام کو بتاتے ہیں کہ میں چرچ کے اندر بہت سے کام کرتا ہوں میں چرچ کے اندر اکیلا پتیلے صاف کر دیتا ہوں میں چرچ کے اندر میں ہی وہ کام کرتا ہوں کوئی اور نہیں کر پاتا اس کو بولتے ہیں تعریف کروانا لیکن یادی آپ کلیسیہ کے اندر کسی ایک بھائی دو بہن کو بتا رہے ہیں میں یہ کام کرتا ہوں آؤ آپ بھی میرے ساتھ کام کرو تو یہ تعریف نہیں ہے کس کس کو سمجھ آیا یہ تعریف نہیں ہے اگر آپ کسی کو نہیں بتائیں گے تو کیسے کام کرے گا وہ بائبل پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے اس کو سمجھئے دیکھئے کیا لکھا ہے درد ہو جاؤ جو ویکتی وچن میں درد ہو جاتا ہے آپ کو ورشوں میں پرانا نہیں ہونا ہے آپ کو سال میں پرانا نہیں ہونا ہے آپ کو وچن میں نیا ہونا ہے ایمین آپ کو نئی سرشتری بنے رہنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میں بہت پرانا ہو گئے ہوں یادی آپ پرانے ہو گئے ہیں لیکن کسی کے سوال کا جواب صحیح ڈھنگ سے نہیں دے پاتے ہیں تو یاد رکھئے گا آپ پرانے ہیں آپ نئی نہیں ہیں لیکن جو نئی سرشتری ہیں وہ دوسروں کو وچن سے سٹیسفائی کرنے کی سامرتھ رکھتے ہیں ایمین ایمین پریز اللہ یاد رکھئے گا ییشو نے آپ کے لیے اس دسٹ کو ہرا دیا ہے جو آپ کو گمراہ کرتا تھا جو آپ کو بہکا دیتا تھا وہ آج بھی آپ کے پاس آئے گا اس وچن کو سننے کے بعد ہی آپ کے پاس آ جائے گا آپ کی پرکشہ کرنا شروع کرے گا آپ سے کہے گا نا 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 ونوت پروچیا جو کہتا ہے وہ غلط ہے وہ جھوٹ ہے تو میری بیٹی ہے تو میرے لیے کام کر دیکھ تو نراشہ میں رہ سکتی ہے دیکھ تو اندھیرے میں رہ سکتی ہے دیکھ تو اندھیرے میں جیون جی سکتی ہے دیکھ تو لائٹ بند کر کر اکیلی بیٹھی رہا کر اور آپ لائٹ بند کر کر ہو سکتا ہے آپ نراش نہیں ہیں لیکن آپ نے لائٹ بند کی اور آپ اکیلے بیٹھے ہیں جسٹ اس لیے کہ کوئی مجھے پوچھے گا جسٹ اس لیے کہ کوئی مجھے کہے گا بھائی بہن آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہیں لیکن کوئی تو نہیں پوچھتا لیکن شیطان آ کر کہتا ہے پیری گوڈ ایسی بیٹھی کر ایسے بیٹھنے سے تجھے معلوم ہے تو اپنے پیتا کی اچھا کو بری کرتی ہے اور دھیان سے سنے گا وہ پیتا کا نام دوست شیطان ہے دوست شیطان ہمیں اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ ہم سچائی تک نہ پہنچیں لیکن ییشو مسیح آپ اور مجھے اجیالے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ اور میں اندھیرے میں جیون نام اعتید کریں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ نے بلٹ پروف جیکٹ کو پہن لیا ہے تو کیا جہاں جہاں بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے وہاں کوئی گولی سے آپ کو مار سکتا ہے نہیں تو آپ نے ییشو کے لہو کو اپنی باڈی پر اپنی آتما پر لگا لیا ہے تو کیا کوئی آپ سے پاپ کروا سکتا ہے کیا کوئی ییشو سے آپ کو حضرت سکتا ہے کیا کوئی آپ کے وشواس کو کمجور بنا سکتا ہے کیا کوئی آپ کو یہاں سے ہلا سکتا ہے نہیں کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا کیوں کیونکہ ہمارا بل ییشو ہے میری طاقت ییشو ہے پریز اللہ بھلا پر مشور انوگرے کاری پر مشور دیا وانت پر مشور ترس سے بھرا ہوا آپ کی فکر کرنے والا آپ کو سنبھال کر رکھنے کی سامرت رکھنے والا پر مشور یدی آپ ماں ہیں تو آپ جرور ییشو کے درد کو سمجھیں گے کیونکہ آپ اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے یدی آپ باپ ہیں تو آپ ییشو کے پیار کو ایزی آسانی سے سمجھ جائیں گے کیونکہ آپ اپنے بچے کا درد نہیں دیکھ پاتے تو ییشو آپ کا درد نہیں دیکھ پاتا ایمین پریز لورڈ بولیے میرا شکرو جس کا نام شیطان ہے وہ ناش کر دی رہا ہے وہ بجے ہرا نہیں سکتا پر دمائل سے ہرا سکتا ایمین آپ کو معلوم ہے یدی آپ بار بار پاپ میں گرتے ہیں تو آپ ییشو کو ہرا رہے ہیں یدی آپ بار بار کرودی منوشے بن جاتے ہیں تو آپ ییشو کو ہرا رہے ہیں لیکن یدی آپ بائبل کے مطابق جیون چیتے ہیں تو آپ شیطان کو لگاتار ہرا رہے ہیں سوچئے کس کو ہرا رہے ہیں آپ منوشے کو دکھانے کے لئے کوئی بھی کام نہ کریں منوشے کو دکھانے کے لئے کچھ بھی آپ نہیں کرتے ہیں آپ جتنے بھی کام یہاں کرتے ہیں آپ پرویشر کے لئے کرتے ہیں ایمین یعنی آپ پرمیشور کیلئے کرتے ہیں تو دھیان سے سنیے گا آپ تھکیں گے نہیں بائیبل کہتی ہے جو پرمیشور کیلئے ورک کرتے ہیں وہ بڑے ہونے پر بھی جوان دکھیں گے جو پرمیشور کیلئے کام کرتے ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں کیونکہ وہ نہ تھکنے والے پرمیشور کی اپاس نہ کرتے ہیں وہ نہ اونگنے والے کی ستوٹی پرشنسہ کرتے ہیں ایمین وہ بھلا پرمیشور ہے ایک آیت اور ہے یہونا آٹھ مادیائے اس کی بتیس آیت سے لے کر چھتیس آیت تک اگر آپ پڑھیں گے دھیان سے سنیے گا میں بتیس آیت پڑھتا ہوں اس میں لکھا ہے مسیح ییشو ہمیں ستیہ پر مسیح ییشو ہمیں اس بات کی جان دیتے ہیں اس بات کی شکشہ دیتے ہیں کہ ستیہ کو جانو گے تو ستیہ تمہیں آجاد کرے گا پڑھئے جیرہ بڑا اچھا لکھا ہے ستیہ پر وشواس کرو گے تو ستیہ تمہیں سوطنطر کر دے گا تم ستیہ کو جانو گے اور ستیہ تمہیں سوطنطر کرے گا تم ستیہ کو جانو گے ستیہ تمہیں سوطنطر کرے گا تم ستیہ کو جانو گے تو ستیہ تمہیں سوطنطر کر دے گا میں غلط شکشاؤں کے قارن ڈر میں جیون جی رہا تھا میں غلط شکشاؤں کے قارن بھائبت ہو گیا تھا جن دوست آتموں کو میں کبھی نکالنے کی سامر تکتا تھا انہی سے ڈرنے لگا انہی کا بھیک آنے لگا کہ میں ان کو نکال پاؤں گا یا نہیں نکال پاؤں گا سمجھ پا رہے ہیں انہی سے ڈرنے لگا کیوں غلط شکشاؤں میرے جیبن میں آگئی لیکن میں نے ستیے کو جانا میں نے ستیے کو جانا پریسی لورڈ یہونا آٹھ ادیائے اس کی اٹھتیس آیت یہونا آٹھ ادیائے اس کی اٹھتیس آیت کو میں نے جانا جیسے میں نے ستیے کو جانا ستیے نے مجھے سوت انتر کر دیا ان میں سوت انتر ہو گیا اور تب میں دشت آتموں ہی سے نہیں بلکہ شیطان سے بھی ڈرنا بند ہو گیا پریسی لورڈ مجھے شیطان کی کسی یکتی سے ڈر نہیں لگتا مجھے شیطان کی کسی سپیرٹ سے ڈر نہیں لگتا مجھے شیطان اگر ایک ساتھ ہزاروں دشت آتموں کو میرے سامنے لے کر آ جائے تو میں نہیں ڈرتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دشت شیطان میرے لیے ناش کر دیا گیا ہے آگے پڑھیں ہاں آپ نے بتیس پڑھیے بتیس کے آگے پڑھیں انہوں نے اس کو تو دیا ہم تو ابراہام کے ون سے ہیں اور کبھی کسی کے داس نہیں ہوئے ہم تو کبھی کسی کے داس نہیں ہوئے لیکن یہیشو آگے کہہ رہے ہیں جو پاپ کرتا ہے پاپ کا داس ہے جو پاپ کرتا ہے پاپ کا داس ہے جو نندہ کرتا ہے نندہ کا داس ہے جو کروت کرتا ہے کروت کا داس ہے دھیان سے سنیے گا اگر آپ کروت کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں ہم اگر آپ کروت کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں اگر آپ چگلی کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں اگر آپ کے اندر کوئی بھی ایسی کمی ہے جس کو آپ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں آپ اس کے داس ہیں لیکن یہی آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ییشو کے داس ہیں گوھر کیجئے آپ کس کے داس ہیں یادی آپ کے گھر میں تھوڑی سی وپتی آتی ہے اور ترنت آپ کلیسیاں چھوڑ دیتے ہیں یادی آپ کے گھر میں تھوڑی سی سمجھ سے آتی ہے ترنت آپ گلت ڈیسیزن لیتے ہیں تو یاد رکھئے گا آپ اس کے داس ہیں آپ اس کے داس ہیں لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ اس سنسار کے اندر کام کرنے والی کسی پرستیتی کے داس نہیں ہیں آپ ییشو کے داس ہیں یادی آپ ییشو کے داس ہیں تو آپ کے پریوار کے اندر ییشو دکھائی دے گا یادی آپ ییشو کے داس ہیں تو دھیان سے سنیے گا پھر آپ پیسے کے پیچھے نہیں ییشو کے پیچھے بھاگیں گے یادی آپ ییشو کے داس ہیں پریز دلور تب آپ گھمنڈی نہیں ہوں گے آپ پراؤڈی نہیں ہوں گے آپ ہمبل ہوں گے آپ نمر ہوں گے آپ دین ہوں گے ابھی پیچھلے دنوں میں ہمارا پیچھے باہر ایک بینر لگا ہوا ہے اسے کسی نے فار دیا پتھر مارے پتھر مار کر فار دیا ہماری چرچ کے جو بھائی ویجے ہے اس نے مجھے پوچھا اس کا کیا علاج ہے don't worry انہوں نے ایک فارہ ہم دو لگا دیتے ہیں اوہ اوکی وہ دو فاریں گے ہم چار لگا دیں گے وہ چار فاریں گے ہم آٹھ لگائیں گے ہم لڑ نہیں سکتے ہم شما کرنے کی سامرت رکھتے ہیں ہم لڑ نہیں سکتے لیکن ہم ان سے جیدہ کام کرنے کی شکتی رکھتے ہیں ہم لڑ نہیں سکتے لیکن ہم اپنے یشو سے کہہ سکتے ہیں پربو جی آپ نے پلیک کی بیماری سے ان کو ڈر آیا تھوڑا سا ان کو بھی ڈر آ دیجئے تو پربو یشو انہیں ڈر آنے کی سامرت رکھتے ہیں پریسے لڑ پریسے لڑ پریسے لڑ امین باپ کالا شیش دے